الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین اکرام ہم نے پچھلی نشست میں نماز کے فرائز کے حوالے سے شریعت متاہرہ کا حکم سنا اور فقہ اکرام نے نماز کے فرائز کے حوالے سے جو احکام ازروع قرآن و سنہ بیان ہم فرمائے ان احکام کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی آج کی اس نشست میں ہم نماز کے واجبات سے متعلق سنیں گے سب سے پہلے تو واجبات کا حکم نماز میں کیا ہے اس کے متعلق جانتے ہیں کہ جس طرح ہاں شرائط نماز کے حوالے سے ہم نے حکم سنا کہ اگر شرائط نماز میں سے کوئی ایک شرط اگر مفقود ہو جائے چھوڑ جائے تو ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے نماز شروع ہی نہیں کر سکتے اب اگر شرائط نماز مکمل ہیں تو اب ہم نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس ادا کی جانے والی نماز میں فرائض نماز نماز کا خیار رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اگر فرائض نماز میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز اسی وقت ختم ہو جائے گی باطل ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی تو اب شرائط و فرائض کی بحث کے بعد اس کے فقہی مسائل کے بعد ہم واجبات کی جانی باتیں ہیں واجبات نماز سے مراد یعنی ایسا کوئی فیل واقع ہو جانا ایسا کوئی کام نماز میں واقع ہو جانا ایسا کوئی عمل چھوڑ جانا کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری واجب اعادہ ہو جائے یعنی نماز ہمیں لٹانا پڑے تو وہ افعال وہ اعمال جو جن کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز واجب اعادہ ہو جائے یعنی اس کا لٹانا جو ہے لازم ہو جائے ان کو ان اعمال کو نماز کے واجبات کہتے ہیں اب اگر جان بوجھ کر واجباتیں نماز میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا تو جہاں نماز لٹانا لازم آئے گا وہاں گناہ بھی سرزد ہوگا اس گناہ سے توبہ لازم ہے اور اگر بلا قصد کے کوئی واجب چھوڑ جاتا ہے تو اس سے گناہ لازم نہیں بلکہ نماز واجب لیاتا ہوگی اس صورت میں کہ اگر ہم سجدہ سہو نہ کریں یعنی نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب ہم سے ترک ہو جاتا ہے بلا قصد ہم سے چھوڑ جاتا ہے تو اس کے خلاق کو پر کرنے کے لیے فقہ اسلامی نے ہمیں سجدہ سہو کا حکم دیا سجدہ سہو کیا ہے اسے کس طرح ادا کرتے ہیں یہ ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے لیکن یہاں فقط یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اور اگر سجدہ سہو ادا نہ کیا تو نماز واجب لیادہ ہو جائے گی نماز کا لٹانا لازم ہو جائے گا تو اب واجبات نماز کے حوالے سے فقہہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے سب سے پہلا واجب تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا ہے اسی طرح سے دوسرا واجب کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد قراءت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے تو اب سورہ فاتحہ کا وجوب ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ میں سے کوئی ایک آیت بھی اگر ہماری رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہمارا واجب ادا نہ ہوا تو نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اسی طرح فقہ کرام نے فرمایا کہ فرض کی پہلی دو رکعتیں اور اس کے بعد ویتر کی یا سنت چاہے وہ معقدہ ہوں یا غیر معقدہ یا نوافل فرض کی پہلی دو رکعتیں اور اس کے علاوہ بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیت ہیں جو ایک بڑی آیت کے قائم مقام ہو یہ ملانا جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے دوبارہ سماعت کر لیجئے کہ فرض کی پہلی دو رکعتیں اور اس کے بعد ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانا یا کوئی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیت جو ایک بڑی آیت کے قائم مقام ہو کے برابر ہو ان کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ فاتحہ کا کوئی دوسری صورت سے پہلے ادا کرنا قراءت میں اولاً سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا ہے اب کسی دوسری سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ترتیب قائم رکھنا سورہ فاتحہ اور دیگر آیات میں یہ ترتیب قائم رکھنا کہ دیگر آیات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ واجب ہے اسی طرح ہر رکعت میں یعنی فرض کی پہلی دو رکعتیں اور بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے اب اسی طرح فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور جو دوسری سورت ہم پڑھ رہے ہیں ان دو سورتوں کے درمیان یعنی سورہ فاتحہ اور دیگر جو قرات ہے اس کے درمیان آمین یتعوض تصمیع کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ واجب ہے سورہ فاتحہ اور جو ہم دوسری سورت جس کی ہم قرات کر رہے ہیں اس کے درمیان آمین سورہ فاتحہ کے مکمل کرنے پر اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا اس کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ لازم ہے واجب ہے اسی طرح سے فرمایا کہ قرات کے فوراً بعد رکو کی جانب چلے جانا یہ واجب ہے قرات کے فوراً بعد رکو کرنا یہ واجب ہے اسی طرح سجدے میں پاؤں کی کم از کم تین تین انگلیوں کا مڑ کر قبلہ روح ہو جانا یہ واجب ہے اسی طرح فقہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں تعدیل ارکان کا خیار رکھنا یہ واجب ہے تعدیل ارکان سے مراد کہ ٹھہر ٹھہر کر ہر رکن ادا کرنا یہ واجب ہے انتہائی جلدی سے انتہائی تیزی سے نماز پڑھنا یہ یقیناً کسی بھی مغالطے کا سبب بن سکتا ہے تو فقہ کرام نے تعدیل ارکان کو نماز کی حالت میں واجب کا درجہ دیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر رکھ رکھ کر نماز ادا کرنا اسی طرح جلسہ میں بیٹھنا سیدھا بیٹھنا اس کو فقہ کرام نے واجب کہا ہے یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے اب اس کی مقدار فقہ کرام نے فرمایا کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم از کم اتنا بیٹھنا یہ واجب ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھایا اور ابھی اٹھایا ہی تھا کہ پھر سر رکھ دیا تو یہ واجب کا ترک ہے اتنا تعادیل کرنا اتنا آرام سے پڑھنا کہ کم از کم ایک سجدے کے بعد جب ہم جلسہ کی حالت میں بیٹھے ہیں جس حییت میں بیٹھے ہیں یہ واجب ہے یہی حکم قومہ کا ہے قومہ جب رکو سے کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے امام جب سمی اللہ لی من حمیدہ کہتا ہوا رکو سے اٹھے گا یعنی قومہ کی طرف آئے گا اب رکو سے تو اس قومہ کی حالت میں کھڑے ہونا جو ہے وہ واجب ہے جب امام سمی اللہ لی من حمیدہ کہتا ہوا اٹھے گا تو مختدی ربنا ولک الحمد کہتا ہوا اٹھے گا تو اب اس میں بھی اتنی مقدار کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اس مقدار میں کھڑا ہونا یہ لازم ہے یہ بھی تعدیل ارکان میں آئے گا اسی طرح قادہ اولہ یہ بھی واجب ہے یعنی چار رکعت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یا تین رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں نماز وطر تین رکعت یا مغرب کی تین رکعت ہم ادا کر رہے ہیں تو تین رکعت والی نماز یا چار رکعت والی نماز میں قادہ اولہ جو ہے یعنی پہلا دو رکعت کے بعد بیٹنا اتحیات میں اس کو قادہ اولہ کہا جاتا ہے اگر ہم نے تین یا چار رکعت نماز کی نیت کی تو دو رکعت کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو اس اتحیات میں بیٹنا قادہ اولہ کہلاتا ہے یہ قادہ اولہ جو ہے یہ واجب ہے اور اگر قادہ اولہ ہم سے ترک ہو گیا اور ہم نے تیسری رکعت کی جانب چلے گئے تو اب فقہ کرام یہ اچھا فرماتے ہیں کہ اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا رکوع کی حییت تک ہیں تو ہم واپس لوٹ آئیں اور اگر دوسری رکعت کا ہم نے رکوع بھی کر لیا تو اب چوتھی رکعت بھی مکمل کریں گے اور آخر میں ہم سجدہ سحو کر لیں گے تو تین رکعت واری نماز میں یہ حکم جو ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ تیسری رکعت کے اگر رکوع کی جانب چلے گئے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم دو رکعت نماز ادا کر رہے تھے اس صورت میں اگر ہم تیسری رکعت میں بھی چلے گئے اور تیسری رکعت کا ہم نے سجدہ ادا نہیں کیا تو اس سے پہلے ہم اتحیات کی جانب آسکتے ہیں یعنی قادہ کی جانب آسکتے ہیں اور اگر فرض نماز ہم ادا کر رہے ہیں یا سنت ادا کر رہے ہیں یا وطر ادا کر رہے ہیں جو کہ واجب ہیں یا نفل ادا نماز ہم ادا کر رہے ہیں دو رکعت کے بعد قادہ اولا جو ہے ہم پر واجب تھا اب ہم تیسری رکعت کی جانب اگر ہم پھر گئے تو اب تیسری رکعت کے قیام کی جانب ہم چلے گئے تو اب دوبارہ لوڈ کر جو ہے وہ قادہ اولا کی طرف نہیں آسکتے تو بارہ حال تین رکعت والی نماز یا چار رکعت والی نماز میں قادہ اولا یعنی دو رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا یہ قادہ اولا ہے اگر ہم اس سے پھر کر تیسری رکعت میں چلے جائیں یعنی قادہ اولا ہم سے ترک ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر ہم لوٹ نہیں سکتے بلکہ چار رکعت یں اپنی مکمل کرنے کے بعد جب ہم قادہ آخرہ میں بیٹھیں گے تو اس میں فرض وطر سنت معقدہ کے قادہ میں اتحیات سے کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے فرض وطر اور سنت معقدہ کی جب ہم آدائیگی کریں گے تو اس میں جو ہم قادہ اولا میں بیٹھے ہیں اس میں فقط اتحیات ہی پڑھنی ہے عبدہ اور رسول تک اس سے آگے کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے اور اسی طرح ہر قادے میں تشہود یعنی اتحیات مکمل پڑھنا یہ واجب ہے ہر نماز میں ہر نماز کے ہر قادہ میں تشہود یعنی اتحیات عبدہ ورسولہ تک مکمل پڑھنا یہ واجب ہے اور اسی طرح وطر کی نماز میں جو عشاء کی نماز میں جو ہم نماز وطر ادا کرتے ہیں تین رکعات تو وطر کی نماز میں تکبیر قنوط کا کہنا یہ واجب ہے اور اسی طرح عیدین کی نماز میں جو چھ زائد تکبیرات ہوتی ہیں عیدین کی نماز میں چھ زائد تکبیرات کا کہنا یہ واجب ہے عیدین کی نماز میں چھ زائد تکبیرات ہوتی rop پہلی رکعت میں قیرات سے پہلے تین تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں قیرات کے بعد تین تکبیرات ہیں تو یہ چھ زائد تکبیرات عیدین کی نماز میں یہ واجب ہے اسی طرح سری اور جہری نمازوں کا لحاظ رکھنا یعنی دن بھر کی پانچ نمازوں میں سے تین نمازیں جہری ہیں اور دو نمازیں سری ہیں یعنی فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء تو یہ تینوں نمازیں ان میں جب ہم قیرات کریں گے تو جہری انداز میں کریں گے یعنی باعوازیں بلند کریں گے اور نماز زہر اور نماز اثر کی قیرات جو ہے وہ سری ہوتی ہے خفی ہوتی ہے تو اس میں اتنی آواز میں قیرات کریں گے کہ خود سن سکیں تو سری اور جہری نمازوں میں قیرات میں سری اور جہری ہونے کا خیار رکھنا یہ واجب ہے اسی طرح ہر فرض اور ہر واجب کا اپنی جگہ پر ادا کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے اسی طرح ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کرنا اس کا دھیان رکھنا یہ واجب ہے اسی طرح مقتدی کا امام کی اقتدام خاموش رہنا اور اس کی قیرات پر ہی اقتفا کرنا یہ واجب ہے اسی طرح فقائے کرام نے فرمایا کہ قیرات کے علاوہ مقتدی کا دیگر ارکان میں امام کی پیروی کرنا مقتدی کے لیے واجب ہے قیرات کے علاوہ بکیہ ہر ارکان میں ہر رکن میں مقتدی امام کی پیروی کرے گا یہ اس کے لیے واجب ہے تو یہ من جملہ مقتصر سے انداز میں ہم نے نماز سے متعلق اس کے واجبات بیان کیے تو واجبات کا حکم ہم فقہ کرام کے تصریحات کے حوالے سے ہم پہلے ہی یہ ارز کر چکے کہ نماز میں واجب کا یہ حکم ہے کہ اگر واجب نماز کا ترک ہو جائے تو اب سجدہ سحب لازم ہو جاتا ہے اور اگر سجدہ سحب نہ ادا کیا گیا تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی تو نماز کی چھ شرائط سات فرائز اور یہ چند واجبات ادا کرنے کے بعد اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اب ہم نماز کی سنت کی جانب آتے ہیں کہ نماز میں کون کون سے عمال کون کون سے اذکار جو ہے وہ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں تو اب نماز میں سنت کی اہمیت بلکل واضح ہے کہ اگر وہ افعال یا وہ اذکار جو نماز میں سنت ہیں اگر ہم انہیں حاصل کرنے میں انہیں اپنانے میں ان کو بجا لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی عبادت کو مزید اچھے انداز میں نکارنے والے آمال ہیں اور اگر ہم ان سنتوں کو ترک کر دیں تو یہ بات فوری طور پر لازم ہو جاتی ہے کہ اگر سنتوں کو نماز کی سنت کو نماز کے اندر جو افعال اور اذکار جو ہے جو سنت ہیں اگر ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ اس سے بہت ساری ایسی خرابییں واقع ہو سکتی ہیں ہماری عبادت میں جو ہماری واجبات کے چھوٹنے میں یا واجبات کی ادائیگی کرنے میں ادائیگی میں رکاوٹ بننے میں جو ہمارے بلکل شامل ہو سکتی ہیں تو لازم یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے واجبات کو نماز کی فرائز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اس عبادت کو نکھارنا چاہتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ وہ اذکار یا وہ افعال جو نماز کے اندر سنت کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ان کو مضبوطی سے تھام لیں تو نماز کے اندر جو افعال اور اذکار جن کو سنت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اس کے متعلق فقہہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں تکبیرِ تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد سنہ پڑھنا یہ سنت ہے یعنی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک یہ سنہ ہے سنہ کا پڑھنا نماز کی حالت میں یہ سنت ہے اسی طرح سے فرمایا کہ سنہ کے بعد تعوض اور تسمیہ اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرِ تحریمہ کے بعد سنہ کا پڑھنا سنت ہے مستحب ہے اسی طرح سے اس کے بعد تعوض اور تسمیہ کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے اسی طرح فقہہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا اضافہ کرنا آمین کہنا یہ بھی مستحب ہے اور سنت سے ثابت ہے اور اسی طرح فقہہ کرام نے فرمایا یہ جتنے بھی اذکار بیان کیے گئے یعنی تکبیرِ تحریمہ کے بعد قراءت سے پہلے سنہ تعوض تسمیہ یا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ تمام اذکار آہستہ آواز میں کہنا جو ہے یہ بھی سنت سے سنت سے ہے اور اسی طرح رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم جو ہے یہ تین مرتبہ پڑھنا یا اسی طرح سے سجدہ کی تسبیح سبحان ربی العلا اس کا تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے سنت سے ہے اور اسی طرح اپنے رکوع سجود کو اس انداز میں کرنا کہ جو انداز فرضیت سے ہڑ کر رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں یعنی کہ رکوع کے دوران اپنی نگاہوں کو جو ہے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی جانب رکھنا یا دونوں پاؤں کے درمیان رکھنا یا سجدہ کی جگہ پر اپنی نگاہوں کو رکھنا یا اسی طرح سے سجدہ میں جو ہے اپنی نگاہوں کو اپنے ناک کی ہڈی کی جانب رکھنا یہ تمام وہ افعال ہیں جس کا تعلق نماز کی سنت سے ہے استحباب سے ہے یعنی مستحب ہونے سے ہے اب اگر ہم ان سنتوں کا اور ان افعال کا خیال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو جہاں ہمارے واجبات اور نماز کے جو فرائض ہیں یہ ہمارے مضبوط ہوں گے مزید ہماری نمازیں جو ہے وہ نکھریں گی مزید ہماری نمازیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی تو لازم یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز کی جانب آئیں تو شرائط نماز فرائض نماز اور واجبات نماز اور سنت نماز کی پاسداری جو ہے وہ ضرور کریں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد رب العالمين